بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور آج کی بڑی خبر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جنرل فیض عبید نے عمران خان سے جیل میں رابطوں کا اعتراف کر لیا ہے اور اس اعتراف کے بعد ڈپٹی سپریٹنڈ اڈیالا جیل محمد اکرم کو سیکریٹی داروں نے گرفتار کر لیا ہے تو خان صاحب کے جنرل فیض عبید سے رابطے اسٹیبلش ہو چکے ہیں خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں کلی خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جنرل فیض سے ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے لیکن فوج نے آج ایک بڑی گرفتاری کر کے یہ بتا دیا کہ خان صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو اس کی تفصیلات پر آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ جو ڈپٹی جنرل گرفتار ہوئے ہیں یہ عمران خان کے لیے کیا کچھ کر رہے تھے اور ان سے کیا کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے لیے جنرل فیض عمید کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے خلاف ان دفعات کے تحت مقدمہ چل رہے ہیں ان کا کونٹ مارشل کون کر رہے اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور اصل مقدمہ کیا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل فیض برے پھنس چکے ہیں اور اس کیس میں انہیں یقینی طور پر سزا ہوگی اس کے لیے منابخان کی ایک اور کال ناکام ہوگی ہے خان صاحب نے تیرہ گز کی رات اور چورہ گز کو ریلیاں نکالنے کا حکم دیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان بھر کے عوام بھائی نکلیں گے تو ان کی خواہش زیادہ تو ان کی خواہش پوری ہوئی یا نہیں اس پر بات کریں گے اس کے لیے تحریکن صاحب کے بہت سے عام رہنماؤں نے گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ الیکشن میں ہارے ہوئے لوگ ہیں یعنی آہ وہ امیدوار جو الیکشن لڑے اور ہار گئے لیکن وہ لوگ کہا ہے جو کہ ممبران اسمبلی اس کے لیے یوم ازادی کی تقریب میں وزیراعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جارہی ہے اگلے چند دنوں میں عوام کو یہ خوش خبری دی جائے گی کہ بجلی کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چند دنوں میں وہ قوم سے خطاب کر کے پانچ سالہ معاشی پلان پیش کریں گے پوری قوم نے جس طرح جشن آزادی منایا ہے ایک عرصے کے بعد لگا ہے کہ قوم زندہ ہے تابندہ ہے خوش ہے یہ بہت طویل عرصے کے بعد پاکستان کے اندر ایسا چورہ اگس آیا ہے جہاں پر عوام کو بڑی خوشیاں میسر آئی ہے تو اللہ کرے کہ ہم ہر سال یوم زادی اسی طرح مناتے رہے کہ ہمیں خوشیاں میسر آتی رہے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے تو اس میں ترجی پاکستان ہونی چاہیے نہ کہ شخصیات اور نہ ہی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پاکستان کے بدخواہ ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بڑی خبر کے حوالے سے جو یہ ہے کہ جنرل فیض امیر نے عمران خان سے جیل میں رابطوں کا اعتراف کر لیا ہے اور ان کے اس اعتراف کے بعد ڈپٹی سپریٹنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کو سیکورٹی داروں نے تحویل میں لے لیا ہے تیرہ اگس کی رات کو آرمی چیف نے بھی ایک خطاب کیا ان کے خطاب میں لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ بڑے غصے میں ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا آرمی چیف جنرل آسو منیر کا خطاب جو ہے وہ غصے پر مبنی تھا یا حقائق کے قریب تھا لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈپٹی سپریٹنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم جنہیں سیکورٹی اداروں نے خراست میں لے لیا ہے ذرائع نے بتایا کہ ڈپٹی سپریٹنٹ محمد اکرم جنہیں کچھ عرصہ قبل اڈیالا جیل سے ہٹا دیا گیا تھا ان پر یہ الزام تھا شبہ تھا کہ وہ عمران خان کی سہولت کاری کرتے ہیں انہیں فسلیٹیز دیتے ہیں ان کے خلاف خفیہ طور پر تحقات بھی جاری تھی اب جو سرکاری ذرائع سے خبر دی گئی ہے اس کے مطابق سپریٹنٹ جیل پر خفیہ طور پر عمران خان کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام ہے اور ان کو سیکورٹی داروں نے بقاعدہ تحویل میں لے لیا ہے اور آئی جی جیل خانہ جات کو اس کی اطلاع دی گئی ہے کہ ان کا ایک اہم افسر سیکورٹی ادارے لے گئے ہیں تو سیکورٹی دارے آپ سمجھتے ہیں کہ فوج سے لیٹڈ ادارے ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے جنرل فیض امید کے بیانات کی روشنی میں جنرل فیض امید جنہیں فوج نے گرفتار کیا ہے ان کے ساتھ کوئی پچاس سے زائد لوگ بھی تحویل میں لیا گیا ہیں گرفتار ہے ان سے تفتیش ہو رہی ہے بہت سے لوگ کا کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید نے عمران خان سے اپنے رابطوں کا اعتراف کیا اور ان سے جب پوچھا گیا کہ ان کا عمران خان سے رابطے کا ذریعہ کیا تھا طریقے کار کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بات جو ہے وہ ڈیپٹی سپریڈنٹ جیل محمد اکرم کے ذریعے ہوتی تھی یہ جو محمد اکرم ہے یہ عمران خان کو اپنے موبائل فون سے آہ ان کی نہ صرف جنرل فیض امید سے بات کراتے تھے بلکہ عمران خان جس سے بھی بات کرنا چاہتے تھے جیل سے باہر وہ محمد اکرم کے فون سے کرتے تھے تو عمران نے جیل کے اندر بقاعدہ معاصلاتی رابطے رکھے ہوئے تھے اور انہیں باہر کی جو صورتحال ہے اس کی لمحہ بلمحہ خبر بھی دی جاتی تھی اور وہ اپنے پارٹی رہنماؤں کو بقاعدہ موبائل فون کے ذریعے ہدایات جاری کرتے تھے تو خاصہ اب کیا جیل میں کسی بھی قیدی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ موبائل فون رکھے یا جیل سے باہر کسی بھی شخص سے اس طرح کے رابطے کر سکے تو ان کے حوالے سے محمد اکرم پر نہ صرف یہ الزام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو معاصلاتی رابطوں میں مدد فرام کرتے تھے بلکہ انہوں نے عمران خان کو جیل میں ہر قسم کی سہولت پروائیڈ کی ہوئی تھی اور عمران خان کے لیے جو اچھے کھانے فسیلٹیز یہ سب جو ہے وہ ڈپٹی سپریڈنٹ جیل کے حکم پر یا ان کی بدد سے ان کو فرام کیا جاتے تھے اور ضرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان کے جتنے آرٹیکلز اور جتنے انٹرویوز ہوئے ہیں ان میں بھی جو بیشتر سولتکاری ہے وہ محمد اکرم کے ذریعے ہوئی ہے اور اس پر جو بریادی الزام ہے وہ یہ کہ یہ عمران خان صاحب کا سولتکار تھا اور جنرل فیض جو ہے ان کے ساتھ ان کے ذریعے رابطے ہوتے تھے اب یہ محمد اکرم کی گرفتاری بتاتی ہے کہ سکوریٹی دارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کوشش کر رہے ہیں اور معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ ٹاپ سیٹی کے معاملے میں انوالو ہیں یعنی کرپشن کے معاملے میں انوالو ہیں ٹاپ سیٹی کا واقعہ جب پیش آیا تو اس وقت جنرل فیض جو ہے وہ ڈی جی سی تھے فوج کے اندر دو قسم کے پروٹوکل ہوتے ہیں جب آپ سروس میں ہوتے ہیں تو آپ چین آف کمانڈ کے تحت ہوتے ہیں یعنی جو آپ کے سینئرز آپ کو ڈریکٹ کرتے ہیں آپ کو اسے فالو کرنا ہوتا ہے اور جب آپ سروس سے باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آرمی ایکٹ فالو کرنا ہوتا ہے جو آرمی ایکٹ کے رولز ہیں ان کو آپ نے اُبے کرنا ہوتا تو جو جنرل فیض پر کیس ہے وہ ٹاپ سیٹی کا کیس ہے کرپشن کا معاملہ ہے تو اس میں چین آف کمانڈ جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت کے جو ان کے آہ ڈی جی آئی ایس ہی تھے اس وقت نوید مختار جب چھابہ مارا گیا ٹاپ سیٹی کے مالک مویس کے گھر پر تو رینجر بھی ان کے ساتھ موجود تھی تھے اس وقت جو ڈی جی رینجر ہے ان کا بھی نام اس میں آ رہا ہے جنرل باجوہ جو کو اس وقت آرمی چیف تھے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جتنے نام میں نے لیے یہ سب ٹاپ سیٹی کے کیس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ان کا کوڈ مارشل کیا جا سکتا ہے اور این ممکن ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں یا تحویل میں لیے گئے ہیں چونکہ ان کی مکمل تفصیلات ابھی آہ فراہم نہیں کی گئی آہ ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں آہ جو کہ چین آف کمانڈ کے تحت آتے ہیں تو جنرل باجوہ چونکہ ملک سے باہر ہے تو ابھی تک ان کی گرفتاری کی تو کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے لیکن آہ ٹاپ سیٹی کیس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن آہ جو زرائے ہوئی کہتے ہیں کہ اس سے بھی جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے آرمی ایٹ کی خلاف ورزی کا جس کا آئیس پی آر کی پریس لیز میں ذکر کیا گیا ہے تو فارس ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ آرمی ایٹ کی خلاف ورزی ہے وہ چین آف کمانڈ میں نہیں آتا آہ چین آف کمانڈ کی صورت میں تو کئی آہ میجر جنرل کئی جنرل کئی ایکس جنرل آہ برگیڈیر کچھ بہت سے لوگ جو ہے آہ وہ آہ اس عبید کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور چونکہ یہ نو مائی کے ایک مرکزی کردار بھی سمجھے جارہے ہیں اور اب ان کے رابطے عمران خان سے اسٹیبلش ہے اور آہ آج سے نی بڑے عرصے سے اسٹیبلش ہے تو ان کے خلاف آہ بڑے ٹھووس چوائز ہے ان کا بچنا بہت مشکل ہے اور آہ نہ صرف یہ خود بڑی طرح مشکل میں پھنس گیا ہے بلکہ عمران خان آہ جن کے حوالے سے کہا جاتا کہ نو مائی کے مقدمات کا جو ٹرائل ہے وہ milٹی کورٹ کرے گی تو اس حوالے سے بہت سارے ٹھوس ایویڈنس اب فوج کے پاس موجود ہیں اور اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی فوج کسی وقت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے اس وقت وہ اڈیالا جیل میں ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ سیول کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں تو جنرل فیض عمید کی گرفتاری سپنٹ اڈیالا جیل گرفتاری کئی سرونگ اور ایکس ملٹری اوفیشل کی گرفتاری آہ بہت سے لوگ جو گرفتار ہوئے پچاس باون لوگ ان میں کچھ میجر جنرل برگیڈیرز اور اس طرح کے رینک لوگ بھی بتائے جاتے ہیں اتنے لوگوں کی گرفتاری یہ بتاتی ہے کہ فوج نے نظام کو تضاب سے غسل دینے کا فیصلہ کر لیا اب جو فوج کے رولز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی حاضر سرونس یا ریٹائیڈ فوجی افسر کو پینتیس اقسام پر سزا ہو سکتی ہے ان میں ملک دشمنی ملک دشمنوں سے تعلق آج اس ملک میں تائینات ہوں وہاں رائشیوں یا جائدات کے خلاف کوئی ایکٹیوٹی کریں آہ کسی کے گھر پر لوٹ مارک گھر سے چھاپے مارے آہ اس طرح کے جرائم کی ایک فیرست ہے اور پاکستان آرمی ایکٹ کا جو آرٹیکل سکسٹی ہے آہ اس کے مطابق اس میں مختلف سزائیں ہیں جن میں آہ سنگسار کیا جا سکتا ہے سزائے موت دی جا سکتی ہے ہاتھ پاؤں کٹے جا سکتے ہیں عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے جو پنشمنٹ ہے کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت کے علاوہ وہ عمر قید ہے اور اس کی سزا پچیس سال اور پھر اس میں کوڑوں کی سزا بھی ہے آہ ایک سو کوڑے زیادہ زیادہ مارے جا سکتے ہیں اور کم سے کم سزا جو ہے وہ نوکری سے نکالنا آہ اس کے جو الاؤنس وغیرہ وہ ضبط کرنے ہیں اب کوڑ مارشل سے سزا ہونے کے بعد اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے فیڈل گورنمنٹ یا آرمی چیف یا برگیڈیا رنگ کے افسر جو کہ آرمی چیف جس کو الاؤگ کریں وہ مشروط یا غیر مشروط پوری یا کچھ سزا ماف کر سکتا ہے مگر کچھ سزا جو حدود کے تحت دی گئی ہو وہ نہ ماف ہوتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے اب پاکستان میں یہ تیسرے آئی ایس آئی کے سربراہ جن کے خلاف کوڑ مارشل ہوا ہے آہ جنرل زیادہ دن بٹ ڈی ڈی آئی ایس آئی تھے آپ کو پتائیے بھی نواز شریف کے دور حکومت میں تھے ان کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی گئی اس وقت فوج نے تختہ الڑ دیا نواز شریف کا جنرل مشروط سرلنکا گئے وہ تھے وہاں سے واپس آئے اور پھر جنرل زیادہ دن بٹ کا جو ہے وہ کوڑ مارشل ہوا ان کے لئے آئی ایس آئی کے ایک اور سربراہ آہ جنرل ٹیڈ اصد دورانی ان کا بھی کوڑ مارشل ہو چکا ہے بائیس فروری دوہدار انیس کو آہ ان کی ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کی پنشن اور آہ دیگر جو مرات ہیں وہ کوڑ مارشل کے تحت ضبط کر دی گئی ہیں ان کو آہ کوئی یعنی قید نہیں کیا گیا تھا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا لیکن کوڑ مارشل کر کے ان کی آہ بہت ساری جو فسلیٹیز ہیں وہ تمام ویڈراؤ کر لی گئی تھی اس کے بعد جنرل فیض امید یہ تیسرے آئی ایس اے کے سربراہ جن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے جوید اقبال ان کا تیس مئی دوہدار انیس کو کوڑ مارشل ہوا تھا اور انہیں عمر قید کے سزا سنائی گئی تھی تو اسد دورانی صاحب کا کوڑ مارشل ہوا تھا جب آرمی شیفت رحیل شریف اس کے بعد جنرل باجوا ہے انہوں نے اسد دورانی کا جو کوڑ مارشل ہے وہ ختم کر دیا اور اسد دورانی کی جو مرات ہے وہ بحال کر دی انہیں کلین چٹ دے دی اس کے بعد جب جنرل باجوا کے دور میں جوید اقبال کا کوڑ مارشل ہوا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تو موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے جوید اقبال کی جو سزا ہے وہ ماف کر دی اور ان کو رہا کر دیا گیا اب آرمی چیف موجودہ جنرل آسم منیر ہے اور ان کے اہد میں فیض امید کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو رہی ہے تو دیکھ رہی ہے کہ جنرل فیض امید کو سزا کیا ہو سکتی ہے جو آرمی ایکٹ کا سیکشن اکتیس ہے آہ جس میں فوجی افسران اور اہل کاروں کو بغاوت پر اکسانے سے متعلق کاروائی کی اجازت ہے آہ اور ایک سیکشن فورٹی ہے جو کہ آہ فراڈ کرپشن یہ ہے تو سیکشن اکتیس کے تحت کاروائی ہوتی ہے یا سیکشن فورٹی کے تحت کاروائی ہوتی ہے اب جو اعلی افسر ہوتے ہیں لیفٹین جنرل رینگ کے ان کی جو کیس کی سماعت ہوتی ہے وہ تین رکنی ملٹری کوٹ کرتی ہے یا پاس شکنی کرتی ہے اور آہ اس میں بھی لیفٹین جنرل کے عہدے کا افسر ہی آہ اس کی سماعت کرتا ہے اس سے کم رینگ کا افسر کوٹ مارشل کیس کی سماعت نہیں کر سکتا کیونکہ خود یہ لیفٹین جنرل رہے ہیں تو تو تین رکنی اگر کوٹ بنتی ہے تو اس کی فارمیشن لیفٹین جنرل میجر جنرل اور ایک برگیڈیر اور اگر پانچ رکنی بنتی ہے تو پھر ایک لیفٹین جنرل دو میجر جنرل اور اور دو برگیڈیر آہ یہ بن سکتا ہے تو ملزم کو دفاع کا پورا حق ہوتا ہے سماعت ہوتی ہے گواہ ہوتے ہیں وکیل ہوتے ہیں آہ جس طرح عام کوٹس میں ٹرائل ہوتا ہے اسی طرح ٹرائل ہوتا ہے لیکن یہ بڑی سپیڈ میں ٹرائل ہوتا ہے تو آرمی کوٹ سے جرم ثابت ہونے پر فیصلہ نہیں سنایا جاتا بلکہ اس سے متعلق ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے جو کہ فوج کی جیک برانچ کو بھیجی جاتی ہے وہ جیک برانچ جو ہے وہ آہ فوج کے عدالتی معاملہ سے بنایا گیا شعبہ ہے آہ وہ یہ تائین کرتی ہے کہ سزا کیا ہوگی جو بھی ہیرب ہوتی ہے اس کے مطابق اور جو بھی ریکمینڈیشنز آئی ہوتی ہیں رپورٹ کی روشنی میں اور آرمی ایکٹ کی لاغو ہونے والی شکوں کے مطابق سزا تجویز کی جاتی ہے اور پھر اس کی منظوری مجاز ایتھارٹی کمانڈنگ افسر دیتا ہے اور پھر سزا کا اعلان کیا جاتا ہے اب کمانڈنگ افسر سے مراد یہ ہے کہ جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے تو ابھی جو جنرل فیض امید پر الزام لگے ہیں ان کے مطابق اگر یہ کیس ٹرائل ہوتا ہے یا ہو رہا ہے تو اس میں ان کو تین سزائیں ہو سکتی ہیں ان کی سربس ختم کی جا سکتی ہے ان کی برات واپس لی جا سکتی ہیں اور ان کو قید کی سزا سرائی جا سکتی ہے لیکن اگر ان پر آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہوتی ہے تو پھر معاملہ بہت خطرناک اور سنگین ہے اس میں عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے اور جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس نے لگتا ہے یوں کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ سنگین ہے اب آہ گنجائش ہوتی ہے ملزم کے پاس کہ وہ سزا کو سپرین کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے اور سپرین کورٹ کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ اس فیصلے کو برقرار رکھے یا ختم کر دے تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک موڑ پہ آگے ہے جنرل فیض امید اور ان کو جتنے ڈیل اور چھوڑ دی گئی تھی آہ تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے اور آہ یہ زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرتے گے اور اب ان کے خلاف اتنے ایویڈنس ہو گیا کہ ان کا کوٹ مارشل ہوتا ہے تو وہ کسی طرح بھی آہ بچ نہیں پائیں گے اس طرح عمران خان صاحب بھی اس کے ساتھ انوالو ہو چکے ہیں اور اب ایک ڈیپٹی سپرین اڈیالا جیل کی گفتاری کے بعد تو بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خبر ہے کہ پنجاب سمبلی میں جو تحریکن صاحب کے پارلیمانی لیڈر تھے حافظ فرد عباس انہوں نے پارلیمانی لیڈرشپ سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے پارلیمان لیڈر پنجاب اسمبلی کا حدہ چھوڑ دیا ہے اور ایک لیٹر لکھ دیا انہوں نے عمر ایوب کو اور کہا کہ وہ چکے نو مئی کے مقدمات میں انوالو ہیں اور ان کی زمانتیں خارج ہو گئی ہیں تو اس لیے وہ بطور پارلیمان لیڈر پنجاب اسمبلی مزید خدمات انجام نہیں دیے سکتے تو انہوں نے ریزائن کر دیا تو نو مئی کے حوالے سے جتنے لوگ بھی نوال ہیں ان سب کو واضح ہو گیا ہے روز روشن کی طرح آیاں ہو گیا کہ ان کا فیوچر کیا ہے تو یہ بڑا واضح ہو گیا کہ نو مئی کے حوالے سے آہ پوجھ کے کیا ارادے ہیں اس کے علاوہ تیرہ اگست کی رات بھی پی ٹی اے نے ریلیاں نکالی اور آہ روننگ لگائی سڑکوں پر نکلے باجے بوجے بجائے آہ لیکن کوئی امپیکٹ کریئیٹ نہیں کر پائے کیونکہ پکڑ دکڑ ہو رہی تھی تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ پی ٹی اے بھی پکڑے جا رہے ہیں یا عام لوگ پکڑے جا رہے ہیں کیونکہ تیرہ اگست کی رات کو میں نے بتایا کہ پورا پاکستان نکلتا ہے وہ خواہ پی ٹی اے کا ہو یا نہ ہو آہ ہم لوگ بڑے جوز سے مناتے ہیں پھر چولہ اگست کو بھی آہ باجے باجے بجاتے ہیں تو ہم نے پورے سال کا غصہ بھومپو باجے بجا کے نکالنا ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے تحریک انصاف نے کیش کرنے کوشش کی کہ جو لوگ پکڑے جائے ان کو آہ ان پہ شور مچایا جائے کہ ہمارے لوگ گرفتار کیے جا رہے تو امپیکٹ ٹریڈ کیا گیا جی بڑے لوگ پھڑے گئے رہے ہیں لیکن کوئی ایک بھی تحریک انصاف کا لیڈر نہیں پکڑا گیا وہ نہ سیکنڈ ڈیئر کے لیڈرشپ نہ تھرڈ لیڈر نہ فورس لیئر اچھا نکلے کون لوگ تھے جو بچائرے کہیں کسی جگہ پر لڑا ہار گئے کمزور امید بار اس امید بھی کہ دوبارہ ٹکٹ مل جائے گا وہ بچائرے گھمتے پھر رہے ہیں کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی آہ سیکٹری جنرل وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آیا حمادر حضر صاحب رات کو لاہور میں کس جگہ پہ آہ ایک ریلی میں نکلے اور اپنی فوٹو بنائی اور بھاگ گئے تو تحریک صاحب پنجاب کے لیڈر اور صدر جناب حماد حضر صاحب جو ہے آہ وہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدے کے سر سے سینگ آہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو میں پھڑے جاؤں گا تو میرا بڑا نام بنیں گا لوگ بھی موٹیویٹڈ ہوں گے تو بڑا مایوس کن جو ہے وہ صورتحال رہی اس علاوہ تحریکن صاحب نے ایک ٹرینڈ چلایا عمران خان کے حوالے سے آہ سوشل میڈیا کے اوپر ویسے تو سوشل میڈیا کا برا حال ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت ہی مری ہوئی ہے آہ کیونکہ خبر یہ ہے کہ کمہ نے فائر وال کا جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ کر لیا اور تیرہ اگس کی رات کو ہی کر لیا جو ٹویٹر ہے یا ایکس اکاؤنڈ ہے اس کے اوپر جو ٹرینڈ چلا ہے عمران خان کے حوالے سے آہ خان کی رہائی قوم کی ازادی پاکستان ما شاء اللہ آزاد ملک ہے اور ہم آہ کئی سالوں سے آہ ایک ازاد ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ پاکستان سے بڑی نہیں ہے نہ نوازشوی پاکستان سے بڑا ہے نہ جنرل آسم علی پاکستان سے بڑے ہیں اور نہ عمران خان پاکستان سے بڑے ہیں ملک سب سے بڑا ہے اور اس ملک سے پیار کریں لوگوں سے پیار نہ کریں اور یہ جو ازادی والا معاملہ ہے خان صاحب کی اگر آپ آہ رہائی کی کوشش کر رہے ہیں یہ رہائی چاہتے ہیں تو پر یہاں پانچ سات لاکھ ٹویٹ کرنے کی بجائے یہ پانچ سات لوگ جو ہے وہ چورہ گزفوں باہر نکل آتے آہ تو عمران خان کے لیے کوئی امپیکٹ ٹریڈ ہوتا کو حکومت بھی دباؤ میں آتی اور سوچتی کہ یار بڑے لوگ ہیں عمران خان کو رہا کرانے والے تو ہم ہی ذرا خیال کر لیں لیکن یہ پانچ سات لاکھ لوگ جو کہ آہ زیادہ تعداد پاکستان سے باہر ہے اور ان کو پاکستان کی حالات کا زیادہ اندازہ بھی نہیں ہے آہ وہ چکے وہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے آہ چولہ گز کو کوئی نہ کوئی تو ایکٹیوٹی کرنی تھی تو انہوں نے ٹویٹ کر دی ہے لیکن جو پاکستان میں عمران خان کی فالور ہے نا جو ان کی اپنی جماعت کے لیڈر جو ایم این ای ایم پی ہو چکے ہیں آہ وہ ان کی رہائی نہیں چاہتے وہ باہر نہیں نکل رہے تو آہ پھر اس کو آپ آہ ملک کی ازادی یا قوم کی ازادی سے کیسے تشبیح دے سکتے ہیں تو خدا کے لیے آہ اب بھی آنکھیں کھولیں ورنہ تضاب سے غسل تو لوگ دے ہی رہے ہیں اس کے لیے تیرہ اگس کی رات کو آرمی چیف کی ایک تقریر جو ہے آہ وہ بڑی سخت تقریر سمجھ جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے آہ اپنے خطاب میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی اور بڑے غصے میں گفتگو کی اور پھر انہیں یہ کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ آہ روایتی یا غیر روایتی کوئی بھی جنگ ہو ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا ہم یقینا گہرا اور دور اس جواب دیں گے تو یہ ایک آرمی چیف آہ کو اسی طرح کا خطاب کرنا چاہیے آہ دشمن کو پیغام بڑا کلیر جانا چاہیے تو انہوں نے خوارج بلوچستان میں تحریکیں اور افغانستان کے حوالے سب پر بات کی اور ڈیجیٹل دیشت گردی پر بھی بات کی تو ان کا یہ خطاب بڑا طویل تھا اور پھر ظاہر ہے کہ بڑے اگریسف انداز میں انہوں نے خطاب کیا تو پیغام تو ہم نے دیا تھا دشمن کو لیکن جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعت ہے وہ آرمی چیف کے بیان کو مشہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی منجی ٹھوکنے کے لیے ہے اچھا یوم زادی پہ عرشن ندیم کا ذکر نہ کیا جائے تو بڑا کمی آپ کو فیل ہوگی کیونکہ وہ بھی قوم کے ہیرو جنہوں نے چورہ اگس کی خوشی دوبالہ کی آہ ان کو وزیاد نے پندرہ کروڑ پے کا چیک دیا ہے صندوق اگر نے پانچ کروڑ دیئے تھے پنجاب اگر نے دس کروڑ خیال تھا کہ ڈبل کی گیم ہو رہی ہے ملٹیپل ہو رہی ہے تو بیس کروڑ تو بنتا ہے لیکن چاچو نے پندرہ کروڑ پر ہی بات ختم کر دی تو تیس کروڑ تو ان کو مل چکا ہے اب کی پی کے اور جو آہ باقی کی حکومت ہے بلوچستان کی ان کی طرف سے کوئی آہ ٹھنڈی ہوا کا جوکہ نہیں ہے تو بہرحال آہ علی من گھنڈاپور نے اعلان کیا کہ وہ پچاس لاکھ اپنی جیب سے دیں گے تو بڑا مہالدر آدمی ہیں بھئی کے پی کے کا وزیراعلا آہ اس نے فومیت خزانے کے بجے اپنی جیب سے پچاس لاکھ دینے کا اعلان کیا دل بڑا کر لیا ہے تو عرشن ندیم جو ہے وہ چودہ اگرس کا کہہ سکتا ہے ہیرو آف دی ڈے ہے آہ آہ آسن منگیر تو ہیں لیکن عرشن ندیم نے بھی اپنی جو اپیرنس ہے وہ دیکھ کر بتا دیا کہ وہ بھی اس قوم کو خوشیاں دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے ہیں تو اب تک کے لئے اتنے ہیں آپ سے ملکات ہوتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنا گردرمہ اور آپ سے ملکات ہوتے ہیں آپ سے ملکات ہوتے ہیں